آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز جنتہ کو یقین نہیں ہے دیش کی جنتہ نے نرندر موڈی کو نکار دیا ہے تھکرا دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو نرندر موڈی چار سو پار کا نعرہ دیتے تھے ان کی پارٹی بی جے پی خود اپنے بوتے بہومت بھی حاصل نہیں کر رہی ہے جی ہاں بی جے پی بہومت سے تقریباً چالیس سیٹیں دور ہیں اور این ڈی اے کی اگر بات کریں تو این ڈی اے پورا مل کر بھی تین سو سیٹوں تک سسکییں لے لے کر پہنچ رہا ہے کئی سوال اٹھ رہے ہیں رجحانوں کے اندر چونکہ ریزلٹ آنے میں نتیجے آنے میں میرے خیال سے رات کے آٹھ نو بچ جائیں گے لیکن جو رجحان بتا رہے ہیں اس سے یہ صاف ایک ہی دیش کے اندر کھچڑی سرکار بننے والی ہے یہ کچڑی سرکار کس کی ہوگی یہ کچھ ہی اگلے دینوں کے اندر صاف ہو جائے گا جو رجحان بتایا جا رہے ہیں اس کے اندر اس کے مطابق این ڈی اے دو سو نبے سیٹوں پر این ڈیا گٹھ بندن دو سو اڑتیس سیٹوں پر بی جے پی دو سو ترالیس سیٹوں پر اور کانگریس پارٹی ایک سو ایک سیٹوں پر آگے بتایا جا رہی ہے سب سے بڑا جھٹکا بی جے پی کو این ڈیا کو نرندر موڈی کو امید شاہ کو وہی سے لگا جہاں کا سب سے زیادہ پرچار کیا رام مندر ایو دیا فیضاباد لوک سو با سیٹ یہی سیٹ بی جے پی ہار گئی بی جے پی کے للو سنگ یہاں سے ہار گئے اور اتر پردیش کی بات کریں سب سے زیادہ امیدیں اتر پردیش سے ہمیشہ سے دوہزار چودہ سے لگاتار اتر پردیش سے ہی بی جے پی کو نرندر موڈی کو رمی شاہ کو امیدیں رہی لیکن اس بار کے دوہزار چوبیس کے جو رجحان آ رہے ہیں اس کے مطابق بی جے پی کو موکی کھانی پڑی ہے اتر پردیش کے اندر اور جو انڈیا گٹ بندن ہیں وہ ترالیس سیٹوں پر آگے بتایا جا رہا ہے اور انڈیا چھتیس سیٹوں پر آگے ہے سماج آدھی پارٹی پینتیس سیٹوں پر جبکہ کانگریس پارٹی سات سیٹوں پر آگے بتای جا رہی ہے بنگال کے بارے میں ایکزٹ پول بھی کیا کیا نہیں کہہ رہے تھے لیکن بنگال میں ممتہ بنرجی نے کمال کر دیا ہے انتیس سیٹوں پر ان کی پارٹی آگے چل رہی ہے بی جے پی جو ہے وہ سیمٹ کر دس جارہ سیٹوں پر رہ گئی ہے جو کی پہلے اٹھرہ سیٹوں پر ہوا کر دی تھی اور میں نے بھی کہا تھا کہ یہ نتیجے ہیں ایکزٹ پول نہیں ہیں حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ایکزٹ پول میں اور نتیجوں میں زیادہ تر جو فرق رہتا ہے وہ پچاس ساٹھ سیٹوں کا رہتا ہے دوہزار چار میں بھی یہی ہوا تھا دوہزار نو میں تھوڑا سا فرق پڑا تھا باقی زیادہ تر یہی رہتا ہے تو اس بار بھی اگر دیکھیں تو جو چار سو پار کی بات کر رہے تھے جو تین سو پچیس تین سو پچتر کی بات کر رہے تھے اس سے پہلے جو نریندر موڈی دوہزار نو کے لوگ سبا چونوں میں وارانٹسی سیٹ سے پانچ لاکھ ووٹوں سے جیتے تھے وہ نریندر موڈی دوہزار چوبیس کے چونوں میں رام مندر بنانے کے بعد صرف ایک لاکھ باون ہزار ووٹوں سے جیتے ہیں بڑی حیرانی کی بات ہے دوستوں اتر پدیش میں انڈیا چھتیس سیٹوں پر اور انڈیا گڑ بندن ترالی سیٹوں پر آگئے اتر پدیش میں اسی لوگ سبا کی سیٹیں ہیں پچی منگال کا ہم نے آپ کو بتایا کہ برالی سیٹیں ہیں انتیس پر ٹی ایم سی آگے ہیں بارہ پر بی جے پی اور ایک سیٹ پر کانگریس پارٹی آگے ہیں اور یوسف پتھان جو کی بھارتی کرکیٹ ٹیم کے کرکیٹر رہے ہیں آل راؤنڈر رہے ہیں انہوں نے جو ہے وہ جیت حاصل کر لی ہے ٹی ایم سی کی پارٹی سے راجستان کی پچیس لوگ سبا سیٹیں ہیں بڑا سیٹ بیک بڑا جھٹکا یہاں پر بھی بی جے پی کو لگا ہے بی جے پی چودہ سیٹوں پر آگے چل رہی ہے جبکہ کانگریس پارٹی گیارہ سیٹوں پر آگے بتائی جا رہی ہے بیہار میں چالیس لوگ سبا کی سیٹیں ہیں یہاں پر بہت امید تھی رجی ڈی کو اور انڈیا گڑ بندن کو تیجسوی آدو جس طرح سے بھاشن دے رہے تھے جس طرح سے بھیڑ ان کی ریلیوں میں امڑ رہی تھی اس کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ انڈیا گڑ بندن اور آر جی ڈی بہتین پرزشن کریں گے لیکن یہاں سے مایوسی ہٹ لگی ہے بیہار کی چالیس سیٹوں میں سے انڈیا کو اکتیس سیٹیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے جبکہ انڈیا گڑ بندن کو آٹھ سیٹیں اور ان یکے خاتے میں ایک سیٹ جا رہی ہے پپو یادوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہاں سے چناؤ جیت رہے ہیں اس کے علاوہ گجرات کی بات کریں تو گجرات میں کانگریس پارٹی کا خاتہ کھل چکا ہے دس سال کے بعد کانگریس پارٹی کا خاتہ گجرات میں کھلا ہے پچیس لوگ سبا کی سیٹوں پر چنا ہوئے تھے کیونکہ سورت کی ایک سیٹ جو تھی وہ پہلے بی جے پی جیت چکی تھی تو چھبیس سیٹیں ہیں لوگ سبا کی جس میں پچیس پر بی جے پی وی جائی ہو رہی ہے جبکہ بناس کارٹا کی ایک واحد سیٹ پر کانگریس پارٹی کی گینی بینٹ تھاکور نے جیت درج کی ہے مہد پدیش میں اس بار بھی جو ہے وہ کلین سوپ کیا ہے پچھلی بار 29 میں سے 28 سیٹیں بی جے پی نے جیتی تھی لیکن اس بار جو ہے وہ 29 کی 29 سیٹیں مہد پدیش کی بی جے پی نے جیت لی ہے ہریانہ میں دس لوگ سبا سیٹیں ہیں پانچ کانگریس پارٹی اور پانچ انڈیا گڑ بندھن نے جیتی ہے جارکھنڈ کی بات کریں چودہ لوگ سبا سیٹیں جھارکھنڈ میں ہیں دس سیٹیں جو ہے وہ انڈیا کے کھاتے میں جاتی ہوئی بتایا جا رہا ہے اور انڈیا گڑ بندھن چار سیٹوں پر آگے چل رہا ہے سب سے بڑا سیٹ بیک اگر دیکھا جائے جو بی جے پی کے فائدے کے لیے رہا وہ اڑی شاہ بتایا جا سکتا ہے کیونکہ اڑی شاہ میں بی جے پی کو 19 سیٹیں بتائی جا رہی ہے جبکہ جو بی جو جنتا دل جو جت ستہ داری پارٹی ہے ویدان سبا چناؤ بھی وہ ہار چکی ہے نوین پٹنایک کی پارٹی اور لوگ سبا کے اندر بھی اس کا جو سانسد ہے وہ ایک رہ گیا ایسے بی جو جنتا دل کا ایک سانسد جیتا ہوا دکھایا جا رہا ہے پنجاب میں کانگریس کی آندھی چلی ہے پنجاب میں کانگریس پارٹی سات پر آگے چل رہی ہے آم آدمی پارٹی تین پر ان یہ تین پر جبکہ بی جے پی یہاں پر انڈا لے کر آ رہی ہے اگر بات کریں چھتیس گڑ کی تو چھتیس گڑ کی گیارہ سیٹوں میں سے دس سیٹیں جو ہے وہ انڈیے کے پالے جا رہی ہے دلی میں ایک بار پھر سے بی جے پی نے کلین سویپ کیا ہے اور سات سیٹیں جو ہے وہ بی جے پی کے پالے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تمیل نارو سے بی جے پی کو کافی امیدیں تھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ساؤت میں جو ہے وہ اس بار دکچن میں بی جے پی کا اچھا پرفرمنس رہے گا لیکن تمیل نارو کی 49 سیٹوں میں سے انڈیا گڑ بندن کو 38 سیٹیں ملتی ہوئی دکھائی جا رہی ہے تیلنگانہ میں یقین بی جے پی نے اچھا پردشن کیا ہے تیلنگانہ میں بی جے پی کو 8 سیٹیں مل رہی ہے 17 سیٹیں ہیں تیلنگانہ کی اور کانگریس پارٹی کو 8 سیٹیں مل رہی ہے کیرل میں بھی امید تھی بی جے پی کو کیرل کی 20 لوگ سبا سیٹوں میں سے کانگریس کا جو گڑ بندن ہے یو ڈی ایف اس کو 18 سیٹیں اور ال ڈی ایف کو ایک سیٹ جبکہ بی جے پی کو ایک سیٹ ملتی ہوئی دکھائی جا رہی ہے کرناٹک سے کانگریس پارٹی کو کافی امید تھی لیکن کرناٹکہ کے اندر جو 28 لوگ سبا سیٹیں ہیں ان میں سے 18 سیٹیں انڈیا کو جا رہی ہے جبکہ انڈیا گڑ بندن کو 8 سیٹیں جا رہی ہے مہاراشت میں سب سے زیادہ کھچڑی پکی ہے کیونکہ مہاراشت میں دو شیو سینا تھی دو ان سی پی تھی لوگوں میں کافی اتصکتہ بھی تھی کہ کیا ہوگا شیو سینا ادھو تھاکرے کو جو ہے وہ 10 سیٹوں پر آگے بتایا جا رہا ہے مہاراشت میں جو ہے وہ 48 لوگ سبا سیٹیں ہیں اس میں انڈیا گڑ بندن کو 28 سیٹوں پر آگے بڑھت دکھائی جا رہی ہے جبکہ انڈیا کو 19 سیٹوں پر بڑھت دکھائی جا رہی ہے شیو سینا ادھو تھاکرے جو ہے وہ 10 سیٹوں پر آگے ہیں 17 سیٹوں پر لڑی تھی کانگریس پارٹی بھی 17 سیٹوں پر لڑی تھی کانگریس پارٹی کو 12 سیٹوں پر آگے بتایا جا رہا ہے بی جے پی 28 سیٹوں پر لڑی تھی صرف 11 سیٹوں پر بی جے پی آگے ہیں ان سی پی شرط پوار جو ہے وہ سات سیٹوں پر آگے ہیں نسی پی عجید پوار جو ہے وہ صرف ایک سیٹ پر آگے بتائی جا رہی ہے جبکہ شیو سے نا سندے جو ہے وہ شندے جو مکھہ منتری ہیں پندرہ سیٹوں پر لڑے تھے وہ چھ سیٹوں پر آگے بتائی جا رہے ہیں کرناٹکا کا مینہ آپ کو بتایا تمیلناڑو کا بتایا تیلنگانا کا اوڑی شاہ کا پنجاب کا نورٹسٹ کی پچیس لوگ سبا سیٹیں ہیں ان میں سے NDA کو بارہ سیٹیں جا رہی ہے جبکہ کاغرس پارٹی کو اور UPA کو آٹھ سیٹیں جبکہ ان یک کے خاتے میں پانچ سیٹیں جا رہی ہے جارخن کی بات کرے مافتی جکہ جمعو کشمیر کی بات کرے جمعو کشمیر میں پانچ لوگ سبا سیٹیں ہیں بی جی پی کو دو سیٹیں جا رہی ہے انڈیا گٹ بندھن کا خاتہ نہیں کھلا ہے پی ڈی پی کا بھی خاتہ نہیں کھلا ہے تین ان یک کو جو ہے وہ سیٹیں یہاں پر گئی ہے تی ڈی پی کی سولہ سیٹیں جو انڈیا کا بتایا جاتا ہے تی ڈی پی کی سولہ سیٹیں جڈی یو کی چودہ سیٹیں شیوشنہ شندے کی پانچ سیٹیں اجیت پاوار کی ایک سیٹ یعنی کہ انڈیا کا تقریباً چالیس سیٹیں ایسی ہے جو انڈیا اکسیجن پر ہے جو کھسک کر کبھی بھی راحل گاندھی اور انڈیا گڑ بندن کے پالے میں جا سکتے ہیں میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس چندر بابو نائیڑو کو بی جے پی نے نریندر مودی نے چناؤں سے پہلے ایڈی کا نوٹیس بھیجا تھا اس چندر بابو نائیڑو نے سرکار بھی بنا لی ہے پکھے منتری بھی بننے والے ہیں وہ اور اس کے علاوہ لوگ سبا چناؤں کے دورہ چوبیس کے اندر ان کی پارٹی سولہ سیٹوں کے آس پاس جیتنے والی ہے اور اسی لیے آنن فانن میں موٹا بھائی نے فون لگایا اور کہا چندر بابو جی ہم آپ کو اینڈی اے کا کنوینر بنوانے کے لیے تیار ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے تو جو لوگ کل چار سو پار کے اہنکار میں تھے وہ اب ایک ایک سانسط کو فون کر کے ان سے کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ہماری سرکار بنوا دیجئے کیونکہ انہیں پتا ہے جو کانڈ کیے ہیں دس سال میں وہ جیل جانے کے لائک سارے کانڈ ہیں ان کے اور دوسری طرف کانگریس پارٹی کے جتنے بھی نیتا جو بیٹھ رہے ہیں ڈیبیٹس کے اندر جا جا کر وہ جوش سے اور کانفیڈنس سے لبریز ہیں ان کا کہنا ہے کہ سرکار انڈیا گڑ بندن ہی بنائے گا نیتیش کمار کو لے کر ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ وہ پلٹو رام ہے نیتیش کمار جو ہے وہ ان کی جیڈیو جو ہے وہ چودہ سیٹوں پر جیت رہی ہے تو کیا یہ بھی یو پی اے میں چلے جائیں گے کیونکہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بہت زیادہ جب پریشان کرتے ہیں جب آپ کسی کو ڈرہ ڈرہ کی اپنے ساتھ رکھتے ہیں لیکن جب اس کو ایسا اندازہ آ جاتا ہے کہ بھائی اب آپ کی تھوڑی سی ٹانگیں کمزور ہو رہی ہے تو وندہ آپ کو پٹکنی دینے کے لیے فوراں دوسرے خیمے سے جا کر مل جاتا ہے تو نریندر موڈی اور امیشہ کی ٹانگیں تھوڑی سی کمزور ضرور ہو رہی ہے تو ایسے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر جو یہ انڈی اے گڑ بندن کے چالیس سانسد ہیں جو موٹے موٹے جے ڈی ایو ٹی ڈی پی شیوسینہ اور ان سی پی اجید پوار والی تمام جو ہیں اگر یہ پلٹی مار کر انڈیا گڑ بندن کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو پورا انڈی اے نریندر موڈی اور امیشہ کا گڑ بندن دوسرہ چالیس دوسرہ پچاس سیٹوں کے بیچ میں ہی روک جائے گا تو کھیلا بھی باقی ہے کھیلا بھی باقی ہے دیکھتے جائیں آگے کیا کیا ہوتا ہے فیضاباد جو آیودیا ہے وہ خود کی آیودیا کی سیٹ جو ہے وہ بی جے پی ہار چکی ہے اور نگینہ سیٹ سے جو ہے وہ آزاد سماج پارٹی کے چندر شکھر راون نے جیت درج کر لی ہے امیٹھی سے سمیتی ایرانی سونیا گاندھی کے پی اے سے شرمہ صاحب سے ہار گئی ہے بڑے تقبر میں رہا کرتی تھی بھائی ہیدراباد سے حسد الدین اویسی تقریباً چار لاکھ ووٹوں سے جیت گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا وہی جو ایسے کر کے تیر چلا رہی تھی مزید کے سامنے وہ مہدوی لطا تقریباً چار لاکھ ووٹوں سے حسد الدین اویسی سے ہار گئی ہے سنجیو بالیان بڑے ہندوتو کا چہرہ بنا کرتے تھے ان کی بھی بہت قراری ہار ہوئی ہے مزفر نگر سے چندر بابو نائیڈوب کا تو ہم نے آپ کو بتایا ممبئی نوٹ سے جو وکیل تھے اجول نکم ان کو جو ہے وہ کانگریس پارٹی کی ورشا گائک وارڈ نے ہرا دیا ہے آپ یہ دیکھیں اجول نکم کا جو چہرہ تھا بی جے پی نے راشتوات کے نام پر آگے کیا تھا رام مندر کے نام پر انہوں نے چناؤ لڑا راشتوات کے نام پر چناؤ لڑا منگل سوتر کے نام پر چناؤ لڑا مسلمانوں کو بلکل گریہ کر رکھ دیا ہر طرح سے لیکن مسلمانوں نے ہی نریندر موڈی کو ان کی اوقات دکھا دی اترپادیش کے اندر بڑھ چڑھ کر ایک مشت جو ہے وہ ووٹ کیا گیا کانگریس پارٹی کو اور سماج آدھی پارٹی کو اور امیت شاہر موڈی کی اقل جو ہے وہ اب ٹھکانے آگئی ہوگی چندر بابو نائیڑو جو مسلمانوں کے پیروکاری کرتے ہیں اب چندر بابو نائیڑو ایسی ایک دو رہی دھار پر پھنس گئے آ کر کہ اب وہ کیا کریں گے کیا وہ انڈیا کے ساتھ جائیں گے وہ یو پی اے کے ساتھ جائیں گے بڑے مسلمان مسلمان کیا کرتے تھے یہ تو ایسے میں جو نریندر موڈی پورے چناؤں میں یہ بولتے رہے میں مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دوں گا جبکہ چندر بابو نائیڑو کا سٹینڈ الگ تھا مسلمان ریزرویشن کو لے کر تو کیا آپ چندر بابو نائیڑو مسلمانوں کا ریزرویشن چھیننے والوں کے ساتھ جائیں گے یا مسلمانوں کو ریزرویشن دینے والوں کے ساتھ جائیں گے بھوشیہ چندر بابو نائیڑو کا نتش کمار کا ان دونوں کو خود تیہ کرنا ہے کہ انہیں کہاں جانا ہے ورنہ نرندر مودی کی جو چھوی ہے وہ کسی سے چھوپی نہیں ہے کہ انہوں نے اٹھاؤ لکوا دیکھ لیجئے کہاں پر مہاراشت کے نیتا تو انہوں نے سب کو نچوڑ نچوڑ کر پھینک دیا ہے چھوڑ دیا ہے تو ایسے میں نتیش کمار اور چندر بابو کو خود تیہ کرنا ہے کہ عام چوس کر کھانا ہے یا چھیل کر کھانا ہے یا کٹ کر کھانا ہے چوس کر نرندر مودی بہت کھاتے ہیں تو یہ نتیش کمار کو چندر بابو کو بڑا اچھے سے پتا ہی ہوگا غازی فور سے جو ہے وہ افزال انساری مختار انساری کے بھائی ہیں تقریباً ڈیڑھ لاکھ ووٹوں سے جیت درج کر چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آٹھ نو بجے تک ستھیتی اور صاف ہوگی کیونکہ کئی سٹیں ایسی ہیں جو دس ہزار اور بارہ ہزار ووٹ سے آگے پیچھے چل رہے ہیں اور دس بارہ ہزار ووٹ کی گنتی جو اگر کی جاتی تو وہ زیادہ نہیں ہوتی ہے کبھی بھی کھیل ہو سکتا ہے جیسے کئی جگہوں سے یہ خبر بھی آئی کہ پوسٹل بیلٹ کے تین ہزار ووٹ جو ہے وہ رد کر دیے ریٹرننگ آفیسر نے اور بی جے پی کا امیدوار وہاں پر سولہ سو ووٹوں سے جیت گیا تو اس طرح کی کئی دھندلیاں آخر آخر میں زیادہ ہوتی ہے جب مارجن جو ہے وہ دو پانچ ہزار کا بچتا ہے تو اس وقت دھندلیاں زیادہ ہوتی ہے اسی نے کانگریس پارٹی سب سے اپیل کر رہی ہے کہ جو جو لوگ اکاؤنٹنگ سینٹروں پر ہیں کانگریس سے کارے کرتا بغیرہ وہ وہی پر بنے رہے ہیں دوسرا ویڈیو بھی آپ کو بنا کر بتائیں گے کہ آگے کیا کیا ہو سکتا ہے لیکن یہ تائے ہے کہ دیش میں کھچڑی سرکار ہونے والی ہے اور نرندر موڈی کو اس دیش نے ٹھکرا دیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس پر کمنٹ کریں اس سے لائک کریں اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ نے ہمارا چینل دیش لائی سے سسکرائب نہ کیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جائے بھارت جائے ہند دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں